بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی دیکھیں میں بہت سی ویڈیو بنا چکا ہوں اس مسائل کے اوپر آدمی ویڈیو اسی کے مطلق ہے الحمدللہ میں بولتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں تو چلو بھائی کچھ تداد آپ بیس تیس پچاس بندے بول رہے ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا باقی تو مجھے امید ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے بھائیوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا میں یہ نہیں بولتا کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد نہیں آپ نے کسی اور بھائی کی بھی ویڈیو دیکھی ہو نا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو بھائی اس کو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں میں نے کسی ویڈیو میں کہیں نہیں بولا ہوا ہے کہ بھائی میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں یا دیکھیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بھائی کریں ورنہ مت کریں سیدھی سمپل بات ہے میں اگر آپ کو فائدہ دے رہا ہوں تو میرے چینل کو جوائن کرے گا نہیں دے رہا ہوں تو بھائی آگے لگائیں کسی اور بندے کا دیکھ لیں کسی اور بندے کی ویڈیو دیکھ لیں یہ تو آپ بھائیوں کے بہربانی ہے جو میری ویڈیوز بغیرہ دیکھتے ہیں اور ورس اپ نمبر بارال میں مختلف ویڈیو میں شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے مسئلے مسائل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی لاست میں آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں میں بہت سے ویڈیو اس مسئلے کے اوپر ایسے مسئلوں کے اوپر بنا چکا ہوں محکمہ تنظیف بوادی میں بیلڈنگ ہے آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں اس بیلڈنگ کی جوازاد بمکہ وہاں سے لائی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے پاکستانی سفارہ سے بے شمار ویڈیو اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو بھائی میں یہ رپورٹ دے دیتا ہوں خاص کا اکام ایکسپائر ہے حروب ہے پاسپورٹ ختم ہے کمپنی سیلری بغیرہ نہیں دے رہی ہے کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ کو فائدہ ہوگا دیفنیلٹی بات ہے آپ کے پیسے بھی بچیں گے کیسے آپ کو بتاتا ہوں میں دیکھیں میں ایک آپ کو چھوٹا سا قصہ سنانے لگا ہوں یقیناً ہے کہ پردیسی بھائیوں کے اس سے اچھا خاصے فائدہ ہوگا میں پاکستانی سفارہ میں بیٹھا ہوا تھا سفارہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کون سا وہاں پر جاب کرتے ہیں کسی نہ کسی بھائی کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے کے صورت میں سفارہ میں چل جاتا تھا میں اور بھائی مجھے بھی گائرلینڈ مل جاتی تھی کہ کس مسئلے کا یہاں پر کیا حل ہے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کر دیتا تھا کہ آپ پاکستانی امبیسی میں آ جائیں اور یہ مسئلے کا یہ حل ہے آپ کو فائدہ مل جائے گا اچھا امبیسی کے باہر سامنے جو فوٹوکافی والے ہیں جدہ امبیسی کے بات کر رہا ہوں بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بھائی سب ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں پاکستانی اور فون پر بات کر رہے ہیں جی جی میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور یہاں تو میں نے پتہ کیا ہے تو وہ بور رہے ہیں جی کہ آپ کا کام فائل تو جمع ہو جائے گی لیکن اس میں تین ماہ لگیں چار ماہ لگیں پانچ ماہ لگیں پھر آپ کے خروج کا میسیج آپ کو آئے گا اس کے بعد آپ نے ٹکر لے کر چلے جائے گا جن بندوں کے اکامے ایکسپائر ہیں وہ جب بھائی سفارہ میں پیپر جمع کرواتے ہیں ان کو بھائی ان کو پتہ ہوگا جو جمع کروا چکے ہیں اگر آپ نے کروانا ہے تو سن لیں وہاں بھائی تین ماہ پلس میں ٹائم لگ سکتا ہے آپ کا اگر ایک ماہ میں کام ہو رہا تو آپ کا شہر چھوٹا ہوگا پھر جیسا کہ الوج چھوٹا سا شہر ہے آپ کا جدہ سفارہ ہے الوج کے کتنے کا کفیل ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کا ایک مہینے میں کام ہو جائے لیکن اگر آپ کسی بھی بڑے شہر سے آپ کا کفیل ہے تو آپ کے بھائی تین چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ سات ماہ بھی لگ سکتے ہیں آپ کا خروج لگنے میں لیکن خروج وہ لیگل لگتا ہے ہاں اس میں آپ نے بعد میں اپنی پبندی چیک کروانی ہے جب مثال کو طور پر آپ کا خروج لگ جائے آپ نے اپنی پبندی چیک کروانی ہے کہ بھائی میرے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی سفری معاملات کو لے کر پبندی تو نہیں ہے اس کے لئے آپ نے ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر لیجے گا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ آپ کو رپلائی مل جائے گا ہاں تھوڑی تخیئر ہو سکتی ہے بھائی ہزاروں کے اس آپ سے میسج آتے ہیں اس لئے میں مبادرت کھوا ہوں اگر بات کریں بھائی اس کے میں نے وہ بھائی صاحب کا وہ کال کر رہے تھے میں نے سنا اور انہوں نے کال بند کی تو میں نے بولا کہ بھائی صاحب مجھ کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ سفارہ میدر آتے ہیں تو یہ مسئلہ ایسے ہی ہے تو وہ بولا یار میں نے تو گھر جانا ہے اور مجھے امرجنسی ہے تو میں اپنے کفیل سے بالکل اجازت لے کیا ہوں ابھا خمیس خمیس مشید ابھا سے اوپر تو وہاں سے اور بھائی میرا وہ بولا ہے جدہ سفارہ میں چلے جاؤ وہاں پر تمہارا کام ہو جائے گا تو کفیل نے مجھے بیجا ابھی کفیل کو میں نے بتایا وہ بول رہا ہے کہ میں بھائی آنا ماہ آدری میں میں کچھ نہیں کر سکتا ابھی میں کیا کروں گا تو آپ سفارہ سے جو بھی کچھ پکروا سکتے ہیں وزاری سے بات ہے کفیل نے تو ایسے بولنا تھا کفیل کو تو اقامل لگانے پڑھنے تھے ورنہ اس کے خروج لگانے کے لیے تو میں نے اس کو بولا دیکھا بھائی یہاں پر پیپر جمع کروا دی یہی بیسٹ ہے وہ بولا نہیں بھائی میں نے امرجنسی جانا ہے تو کچھ اٹھا وغیرہ پکڑ لے تو میں نے بولا بنی مالک میں چلا جا آپ کو شاید پکچر بگا رہا ہی یا کوئی ویڈیو دکھا رہا ہوں میں کہ بنی مالک ابھی تو گھرا دیا گیا اس ٹام ابھی سارہ فلسطین کے اوپر وہ بندوں کو پکڑتے ہیں پہلے بنی مالک کے اندر جو نیم کا ترک تھا لہور ہٹل کے سامنے بالکل بٹ فلودہ وغیرہ اس کے سامنے وہاں پر بیٹھتے تھے حضرات کوخواتین بھی بیٹھتی تھیں یقین کیجئے میں نے ایسے لائی مناظر دیکھے ہوئے ہیں تو میں نے اس کو بولا وہاں پر جا کر بیٹھ جا اور یہ جو بیگ ہے نا یہ بیگ اپنا وہاں ساتھ ہی ہے دیر کارگو والے یہ کوئی بھی اور کارگو والا تو دیکھ لے ان کے پاس اس کو جمع کروا اگر اور کچھ چیزیں لینی ہے وہ بھی لے کارگو کا بیگ بنا ان کے پاس جمع کروا کارگو کا سمان اپنا اوکے کروا دے اس کے بعد جا کر نین کے درست کے نیچے بیٹھ جا جب شرطہ دوریت کی گاڑی ہے اٹھ کے پاس ان کے چلا جا خود ہی وہ تم کو پوچھیں گے گاڑی میں بٹھائیں گے لے جائیں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے پکڑی لیں گے تو وہ بورا یار بھائی شکریہ میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے برحال وہ بندہ پکڑا گیا جی اس کے بعد اس نے سفر کیا پاکستان پہنچا پاکستان پہنچنے کے بعد مجھے بھائی نمبر کے اوپر رابطہ کیا اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا میں نے بولا بھائی تمہاری قسمت ہے پہنچ گیا تو بس الحمدللہ پڑھ اللہ کا شکر ادا کر برحال جی ابھی یہ بات کیوں کر رہا تھا کہ ایسے مسئلے مسائل بھی آ جاتی ہیں لیکن یہ انہی مسائل کا حل ہے آپ کے ساتھ میں یہ پکچر شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے کانسلر جنرل آف پاکستان جدہ اینڈ کانسلر ٹیم ایوزر ٹو مدینہ المنورہ آپ مدینہ میں بولتا ہوں ہائل میں آئے تو مدینہ آسکتے ہیں آگے یمبو املج الوج طبوک وغیرہ والی سائیڈ سے آپ آسکتے ہیں مدینہ شریف میں اور مدینہ کے نزدیک آپ کہیں بھی ہیں تو آپ ان سے آ کر مل سکتے ہیں اپنا کوئی بھی مسئلہ مسئلہ کون سا میں آپ کو بتا جاتا ہوں ان کا ٹائم ٹیبل آپ سننے پہلے اس کے بعد آپ کو مسئلہ بتا جاتا ہوں اچھا یہ ان کا ٹائم ہے یہ ڈیٹ ہے پندرہ سبتمبر دوہزار تیس اور فرائیڈے اور سیچڈے یعنی جمعہ اور ہفتہ ہے جمعہ والے دن یہ پندرہ تریخ کو ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک بیٹھیں گے اس کے بعد وقفہ ہوگا دھائی بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک پھر بیٹھیں گے مدینہ المنورہ میں میں آپ کو ان کا اڈریس وغیرہ بھی بتاتا ہوں میں اگر سیچڈے ہفتے والے دن کی بات کریں تو ہفتے والے دن بھی یہ ٹیم وحیبر رہ گی اور ہفتے والے دن کا ان کا ٹائم ہے جی ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک جی اور سولہ سبتمبر کو اور اگر بات کریں یعنی کہ آج میں آپ ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو کل اور پرسو ہوں یہ ڈیٹھ ہیں جی اور اگر بات کریں جی کہ ان کے اڈریس وغیرہ کی تو وہ ہے جی ہوتل دارل اجیال انڈ بلڈنگ نمبر ہے جی اکتیس تیس اور نیچے ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لکھا ہوئے آپ ٹیکسی والے کو بولیں گے تو وہ آپ کو لی جائے گا ان کو پتہ ہوتا ہے یہ مقصود بلڈنگ ہوتی ہے ان کی وہیں پر بیٹھتے ہیں یہ ہر دفعہ دیکھیں اگر اکام ایکسپائر ہے آپ ان کے پاس چلے جائیں وہیں پر آپ کی فائل جمع کر لیں گے اور آپ کو جدہ نہیں جانا پڑے گا ٹھیک ہے خروج کے لئے اگر حروب ہے بھئی آپ کا تو وہیں پر ان کی فائل جمع کروا دیں ان کے پاس اپنی آپ جدہ میں جائیں گے جدہ سفارہ میں جائے سکے تو بھئی رستے میں آپ کو شورتہ پکڑ لے گا تو وہیں پر ان کے پاس اپنی فائل جمع کروا دیں آپ کو یہ ٹائم دے دیں گے کہ فلان دن آپ فلان جگہ کے اوپر کھڑے ہو جیگہ پاکستانی سفارہ کی بھائی گاڑی آتی ہے آپ کو ساتھ بٹھا کر لے کر جائے گی جوازات میں یا وہیں پر آپ کو آپ کا پیپر بغیرہ بنا کر سائن بغیرہ کر کے آپ کو دے دیں گے کہ آپ یہ لیں اور مکتبہ صدا مکتبہ عمل چلے جائیں تو بھئی ان کو ملنے وہی بیسٹ ہے اگر آپ کمپنی بغیرہ سے بھاگے ہوئے ہیں تو پھر بھائی دیکھیں اگر آپ کمپنی بغیرہ سے بھاگے ہوئے ہیں تو پھر ڈرنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے کمپنی نے کیا کیا ہوگا آپ کا حروب دے دیا اگر آپ کا اکامہ ویرڈ ہے نہیں تو اگر آپ کا اکامہ ایکسپیر تھا آپ کی سلیلی بغیرہ نہیں دے رہے تو اس صورت میں پھر بھی آپ جا کر ان سے مل سکتے ہیں مثال کا طور پر آپ نے خروج جانا ہے تو میں نے اکامے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کا اکامہ ایکسپیر ہے تو پھر بھی فائل جمع ہو جائے گی حروب ہے پھر بھی جمع فائل جمع ہو جائے گی اگر آپ نے خروج نہیں جانا ہے مثال کا طور پر کمپنی کے پاس آپ کے بقیاجات بھی ہیں اور آپ بقیاجات بھی لینا چاہتے ہیں اور خروج نہائی بھی جانا چاہتے ہیں پھر اس صورت میں ان سے ملنے ہی آپ کو بہتر مشورہ دے دیں گے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ مکتب عمل میں جا کر کس طرح سے کمپنی کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنے میرے واجب ہیں ان کے اوپر پیسے اور میں خروج جانا چاہتا ہوں میرا خروج چاہیے مجھے اور میرے بقیاجت مجھے جو رقم ہے وہ دی جائے اس کمپنی کے طرف سے مکتب عمل میں آپ کا کیس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی وہ کیس چلے گا وہ طریقہ انڈلیں گی انشاءاللہ اگر آپ حق کے اوپر ہوئے تو آپ کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا اس کے بعد اگر مثال کا طور پر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا اور مسئلہ پاسپورٹ رینیو کروانا ہے تب بھی ان سے وہیں پر جا کر ملنے اپنا پرانا پاسپورٹ جمع اس کی پکچر وغیرہ کروا دیے گا فیس جمع کروا دیے گا آپ کا پاسپورٹ آپ کے اڈریس کے اوپر پہنچ جائے گا اڈریس وغیرہ ان کو دیتے جائے گا کارگو کے تھوڑے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں لیکن آپ کا پاسپورٹ رینیو ہو کر آپ کے اڈریس کے اوپر پہنچ جائے گا تو یہ بھائی ٹیم پاکستانی کونسلیٹ جدہ کی مدینہ المنورہ میں آ رکھی ہے تو اگر آپ مدینہ اور اس کے نزدیک ترین کہیں بھی ہیں تو ان سے فجا کر بات کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو اچھا فائدہ مل جائے گا